بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ مقدس چوتیس سلیوی جنگ کی علمناک داستان اپیسوڈ نمبر تیرہ پڑاؤ کرتے ہی سلطان نے سیف الدین تر نیتہ اور حسام الدین کو اپنے پاس بلایا جب وہ تینوں سلطان کے پاس آئے تو سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا سنو میرے رفیقوں میرے ساتھیوں دشمن پوری طرح جنگ کے لئے تیار ہے اور وہ ہم سے جنگ کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو اور اس کے مطابق جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد عمل کرنا ابھی تھوڑی دیر تک جنگ کے پتدا ہوگی تو اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہم دشمن پر ضربے لگائیں گے مجھے امید ہے کہ انتاکیہ شہر کے باہر کھلے میدان میں ہم دشمن کو بطرین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے میرے ساتھیوں جب ایسا ہو کہ دشمن ہم سے شکست اٹھا کر بھاگیا اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو میں اور حسام الدین اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کا تاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو شہر کے اندر ابھی انتاکیہ والوں کی بہت بڑی طاقت موجود ہے جو ہمارے لئے مسائل کھڑا کر سکتی ہے جس وقت ہم جس وقت میں اور حسام الدین دشمن کا تاقب کرتے ہوئے اسے کارتے ہوئے انتاکیہ شہر میں داخل ہوگے سیف الدین اور تونیتہ تم دونوں یہ کرنا کہ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تم لوگ ایک چکر کاٹنا اور فصیل کے دوسری جانب فصیل کے اوپر چڑھ کر پشت کی جانب سے دشمن پر حملہ ور ہونے کی کوشش کرنا سنو جب میں اور حسام الدین دشمن کا تاقب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو دشمن کی ساری طاقت اور قوت کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور فصیل کے پشتی حصے کو نظر انداز کر دیں گے بس اسی بات سے تم دونوں نے فائدہ اٹھانا ہے جب تم فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد حملہ ور ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں دشمن اوسان خطا ہو گئے رہ جائیں گے دشمن کے اوسان خطا ہوتے رہ جائیں گے میری رفیقان سنو پہلے ہم چاروں مل کر دشمن کے پہلے حملے کو روکنے کی کوشش کریں گے اس جاریت کو روکنے کے بعد پھر ہم چاریت اختیار کریں گے میں اور حسام الدین بیچ میں رہتے ہوئے دشمن کو روکتے رکھیں گے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے جبکہ سیف الدین تم اور ترمیتہ دونوں آہستہ ایسا دائیں بائیں ہٹنا اور دشمن کے پہلے پر ضرب لگانا اس طرح مجھے امیر ہے کہ دشمن من زیادہ دیر تک اپنے سامنے جنن نہیں دیں گے اس سے بہترین شکست دیں گے اور مہدانی جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے سنو دشمن اب جنگ کی ابتداء کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے لشکریوں کے طرف چلو اس کے ساتھ ہی سیف الدین ترمیتہ اور حسام الدین وہاں ساڑ گئے تھے ان تینوں کی جانے کے بعد گھوڑے پر بیٹے ہی باتے سلطان رحم الدین کا سر بڑی آجیزے اور انکساری سے سجدے کے انداز میں اپنے گھوڑے کے ذین کے سامنے جھک گیا پھر وہی بکتی بکھری آواز میں اپنے خداوند کو پکارتے ہوئے دعا کر رہا تھا سلطان رحم الدین دعا مانتے مانتے رو گیا اس کے بعد اس نے اپنے دشمن کے حملے کی پتاک کی تھی سلطان بلکل سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں ڈھالتی اور جن پر برفت مضبوط ہو چکی تھی سلطان نے سر اٹھا کے دیکھا دشمن نے خونخار درندوں کے غول علمناک سموں بیکرہ تیز اور کف آلودہ سمندر کی طرح حملہ ورہونے کے لئے سلطان کی طرف پیش قدمی کی تھی سلطان میں تخصیم تھا ایک انتہ کیا اور بہار سے آنے والی سلیبوں کا متحد لشکر تھا اور دوسرا آرمینیا کے حکران بیٹن کا لشکر تھا یہ دو میں متحد لشکر سلطان کے لشکر کے قریب آئے اس کے بعد اس سلطان کے لشکر پر رگوں میں سنسان تیرول کی طرح حملہ ورہ ہو گئی تھے امیر سیف الدین ترنیتار حسان الدین بلکہ خود سلطان نے بھی ابھی ابھی تک دشمن کے سامیت دفاعی صورتحال اختیار کر رکھی تھی سلطان اور اس کے سارے سالات اپنے آپ کو صرف دشمن کے حملے کے کامیابی سے رکھنے پر محدود ہو گئے تھے اس لئے کہ سلطان کی طرف سے ابھی چاریت اختیار کرنے کا انہیں اشارہ نہ ملا تھا کھڑی دن تک جب سلطان نے دشمن کے حملوں کو پوری طرح روک دیا اور ان کی صفحیں جو تغیانی پر آئے ہوئے دریا کی طرح پھیلتی چلے جا رہی کرو گئی اور سلطان نے ان کی لشکری کو پسپا کرنے میں ناکام رہے تب سلطان نے لگاتار بلد آواز میں تقبیل پڑھنا شروع کی جو سلطان کی طرف سے اس بات کی ہدایت تھی کہ دفاع سے نکل کر جاریت اختیار کر لی جائے سلطان کی طرف سے اشارہ ملتی ہے اس کے لشکر کے اندر لفظوں اور معنیوں کے تفاق اٹھ کھڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے تیزی کے ساتھ حملے شروع کر دیتے سلطان نے اس کے سالار اور سارے لشکری مشغلوں سے اجلتی آنگیوں کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے سلطان اور اس کے لشکریوں کی یوں حملہ ور ہونے کی تھوڑی دیر بعد میگان جنگ سوڑے درپن تیر تلاکیم اور میوزے بے کفن کی صورت اختیار کر گیا تھا تھوڑی دیر تک سلطان اس کے سالار اور لشکری دشمن پر جنگ کر حملہ ور ہوتے گئے یہاں تک کہ دشمن کی اگلی صفوں کے اندر انتشار اور بد نظمی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اسی کے ساتھ ہی سلطان اور حسام الدین نے اپنے حملے میں تیزی پیدا کر دی تھی جبکہ صف الدین اور تونیتائی اپنے دی لشکریوں کو لے کر دائیں بے دشمن کے لشکر کے آخری کناروں کی طرف بڑی تیزی سے ہٹنے لگے تھے جب امیر صف الدین اور تونیتائی مناسلی فاصلے تک ہٹ گئے تب سب سے پہلے صف الدین نے نئی انداز میں حملہ ور ہونے کی اتداء کی وہ دشمن کے دائیں پہلے کے آخری حصوں پر نگر نگر دگر دگر بے تصعور کی جھیل مناتی جھیل میں جس طرح آنڈھی آتے ہیں اس طرح حملہ ور ہو گئے تھے امیر صف الدین کے ساتھ ساتھ تونیتائی میں بھی بڑی تیزی سے حملے کیے تھے صف الدین اور تونیتائی کے طرح سلطان حسام الدین نے بھی تیزی کے ساتھ حملے شروع کر دی اب صورتحال یہ تھی کہ دشمن کے مطحب لشکر کی ورستی اس طرح پر سلطان حکمت اور حسام الدین بڑی طرح زردن لگاتے جا رہے تھے دشمن کے دائے پہلے میں امیر صف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیز دھار خنجر کی طرح گھستا چلا جا رہا تھا جبکہ دائے پہلے پر تونیتائی نے مزور کرتے ہوئے اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کو بہت کے گھاک اتارتا بڑی تیزی سے دشمن کے لشکر کی تعداد کن کرتا چلا جا رہا تھا یہ جنگ حولناک ہوتی جا رہی تھی پہلے سے تیشدہ لائے عمل کے مطابق سلطان حسام الدین بھاک کر امتاکہ شہروں داخل ہونے والے لشکر کی پیچھے لگ گئی تھی اور وہ انہیں بری طرح مارتے کارتے شہر میں داخل ہو گئے دوسری جانب صف الدین پر نتائی کے ذمہ سلطان نے ایک کام لگایا تھا کہ مخالفت سن سے شہر کی فصیل پر چڑھ کر اس کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ اور ہو جاؤ جو شہر کے اندر ان سے تکڑا رہا ہو گئی لیکن اب ایک تبدیلی ظلمہ ہو گئی تھی اور وہ یہ تھا کہ امتاکہ کے طرف دانے والے شہروں داخل ہونے ہوا تھا بلکہ امتاکہ کے طرف دانے والے شہروں کو طرف دیا تھا اور کسی بھی وقت کو پلٹ کر حملہ اور ہوتے ہوئے خطرے کا باعث بن سکتا تھا انہیں حالات سے نمتنے کے لئے صف الدین اپنے گھوڑے کو بھگاتا اور تو نتائی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کیا تو نتائی میرے بیٹے سلطان نے جو ہمارے ساتھ جنگ کا لائے عمل تیار کیا تھا اس میں یہ تم دیکھتے ہو تبدیلی ظلمہ ہو گئی ہے اور یہ آرمینیا والے شہر میں داخل ہونے کے بجائے آرمینیا کی طرف بھاگ گئے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ ہم دلوں اگر فصیل پر چھننے کی کوشش کرے تو یہ کہی ہماری پشت کی طرف سے ہم پر حملہ اور ہو کر ہمیں نقصہ نہیں نہ پہنچائے بیٹے تو اپنی حصے کے لشکر کے ساتھ آرمینیا سے آنے والے لشکر کی پیچھے لگ جاؤ ان کا تاقب کرتے ان کا خوب قتلیان کرو اور کئی دل تک انہیں اپنے آگے آگے بھگاتے رہے دور لے جاؤ اتنی دل تک میں فصیل کے مخالفت حصے کی طرف جاتا ہوں اور اس پر چننے کی کوشش کرتا ہوں ایسا کرنے کے بعد میں اس کے لشکر کے پشت کی طرف سے حملہ اور ہوں گا جو سلطان سے ٹکڑا رہا ہوگا امیر سیفردین کی اس تجوید سے تونیتائی نے اتفاق کیا پھر اپنی لشکر کے ساتھ وہ حرکت مہیا اور انتاکہ کی طرف جانے والی شہرہ پر جاتے آرمینیا کی لشکر کے پیچھے لگ گیا تھا دو میری طرف امیر سیفردین بہتیزی سے شہر کی فصیل کی طرف اپنی حصے کی لشکر کو لے جا رہا تھا جلد ہی امیر تونیتائی نے انتاکہ سے آرمینیا کی طرف بھاگنے والی لشکر کو جا لیا پھر کشت کی جانب سے کشت کی دست ویران میں سہرہ وی مسلل کی طرح حملہ گر ہوا تھا دو دن میل تک پھر نیتائی نے بڑا پر جوش ان کا طاقت اور کشت کی جانب سے انہیں کارتے مارتے ان کی تادر خوب پن کی جب اس نے دیکھا کہ اب آرمینیا کا لشکر رکنے والا اور مر کر انتاکہ کی طرف آنے والا نہیں تو اس نے طاقت تر کر دیا اور بڑی تیزی سے واپس انتاکہ شہر کی طرف گیا ادھر پر نیتائی کی غر موجودی میں سیف الدین حرکت نہ آیا بڑی تیزی سے وہ فصیل کے قریب گیا اپنی لشکر کے ایک حصے سے اپنی اس نے پشت اس نے پشت کی جانب والے فصیل کے حصے پر پہرہ دینے والی لشکرین پر پیر اندازی کرائی اور لگوں کے اندر انہیں دھیر کر کے رکھ دیا تو اسی افراد تفریح میں لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ اس نے فصیل کے اوپر رسیوں کی سیڑھیا لگ رائی اور آنین فارمیس سیف الدین اپنی لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر چڑ گیا تھا سیف الدین کی اس جورت امیس قدم سے شہر کے اندر اسے ایک بہت بڑا لشکر مندھا اس سنگھ میں امیر سیف الدین اپنی لشکر کے ساتھ فصیل پر قابض ہوا تھا اب دشمن کے لشکری بڑی تیزی سے فصیل پر چاملے لگے تھے امیر سیف الدین کی اس جورت امیس قدم سے شہر کے اندر سے ایک بہت بڑا لشکر مندھا اس سندھ بڑھا جہاں صحیف الدین اپنے لشکر یہ ساتھ فصیل پر قابض ہو تھا اب دشمن کے لشکری بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے لگی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے امیر صحیف الدین اپنے لشکر کو بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے کا حکم دیا اور جس قدر لشکری فصیل پر چڑھ چکے تھے انہیں ساتھ لے کر وہ آگے بڑھا پھر شور و نوان میں دست جبر کی طرح اس نے حملے کر دیئے تھے اس طرح جنگ جاری گئی اور آخر کر سلطان نکیلہ کو فتح کر لیا سلطان رکن الدین نے ابھی اپنی لشکر کے ساتھ چند روز تک امتاقیہ میں قیام کر کے وہاں کے حالات کو درست کیا پھر اپنی لشکر کے ساتھ امتاقیہ سے نکلا اور شمال میں آرمینیہ کا رکھ کیا آرمینیہ کے لشکر نے چونکہ امتاقیہ والوں کے ساتھ دیتے ہوئے سلطان کی خلاف جنگ کی تھی لہٰذا امتاقیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے آرمینیہ کی سلطانت پر ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا سلطان رکن الدین کے دور میں آرمینیہ کی سلطانت کی سرحدیں شام اور امتاقیہ کی سلیبی ریاست سے ملی ہوئی تھی اس سلطانت شمال میں جبلی یونٹک اور جنود میں کوہستان تاریس کے درمیان پھیلی ہوئی تھی اس کا حکمیان بیٹن تھا جس کا مرکزی شہر اونہ تھا انتاقیہ کی فتح کے بعد سلطان ہر صورت میں آرمینیہ والوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا اس لئے کہ آرمینیہ کی حکمیان مسلمانوں کے خلاف ایک طرف منگولوں کے ساتھ سازباز کر رہے تھے دوسری طرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے وہ اندر ہی اندر جبل موت کے خونی فیدائیوں کے ساتھ روابط بڑھاتے ہوئے تھے علیہو مسلمانوں کو ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے لہذا سلطان ہر صورت میں آرمینیہ نصرانیہ کو ان کے اسلامی رشمن کی سزا دینا چاہتا تھا ان حالات کے تحت سلطان رکن الدین نے بڑی تیسی سے پیش قدمی کی تھی سلطان کا رکھ آرمینہ کی سلطانت کی مرکزی شہر اونہ کی طرف تھا آرمینہ کے حکران بیٹن کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا حکران رکن الدین انتاقیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی سلطانت کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے لہذا اپنے مرکزی شہر اونہ میں سلطان کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نے زبردست تیاریاں شروع کر دی تھی ان تیاروں کے تکمیل کے بعد بیٹن بہت بڑا لشکر لے کر اپنے مرکزی شہر سے نکلا اور انتاقیہ کے میدانوں میں خیمہ ظن ہوا اس کا بیٹن جو مسلمانوں کے ہفتے انتاقیہ سے شکست کھا کر بھاگا تھا سلطان حکم الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ انتاقیہ کے میدانوں میں پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے عامل سے پہلی آرمینیہ کا حکمران بیٹن جنگ کے لئے تیار تھا سلطان آنان فانہ ہٹت میں آیا انتاقیہ کے میدانوں میں اس نے اپنے لشکر کا پڑھائی کیا پھر اس نے وقت ضائع کے بغیر لشکر کو آرہستہ کیا اور آرمینیہ کی حکمران بیٹن کے سامنے اس نے بھی اپنے لشکر کو سفارہ کر دیا آرمینیہ کا حکمران بیٹن سلطان کے لشکر کی سفر میں اپاور کے باعث فیل فور جنگ کرنے کے اپنے لئے جنگ کے فائد حاصل کرنا چاہتا تھا اسی بنا پر جب سلطان حکمردین نے اپنے لشکر کی سفریں دروز کر لی تب بیٹن نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے طبل بجا دیئے تھے جو اس بات کی نشان نہیں تھی کہ بیٹن جنگ کی دیدہ کرنے لگا ہے سلطان حکمردین نے انتا کیا کہ میدانوں میں بھی جنگ کرنے کا اپنا طریقہ وہی رکھا تھا جو اس نے انتا کیا کہ جنگ میں اختیار کیا تھا لشکر کے اس کی حصے مخصر سلطان رہا اور حسام الدین کو اس کی حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا صرف سالہ ریعظم صحف الدین کو سلطان اپنے دائے جنب اور سالہ ریعالت کے نتائے کے بائے پرلک میں رکھا دوسری جانب آرمینہ کے خونان بیٹن نے اپنے لشکر کو دو حصے میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ خود اس کے اپنے پاس تھا دوسرا اس کے بیٹے کے پاس تھا لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے بیٹن کے لشکر کی تعداد لگ بگ سلطان کے لشکر سے دگنی سے بھی زیادہ تھی جنگ کی ابتدہ بیٹن نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کی تھی پبل اور کرنے بجاتے ہوئے انتقام اور کینہ میں نفرت دھرتے سرابیں کی طرح حملہ ہو گیا تھا اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بیٹن کا بیٹا بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر گیا تھا سلطان کے لشکر نے بڑی دلچمی سے بیٹن اور اس کی بیٹے کے حملے کروکا بیٹن کے سامنے خود سلطان رحمد الدین اور حصامدین ہے جبکہ اس کی بیٹے کے سامنے تنیتہ اور صحف الدین جنگ گئے تھے سلطان اور اس کے سالاروں نے بیٹن اور اس کی بیٹے کے حملوں کروکر ایک جگہ جنگ جاری رکھی انہیں پر مجبور کر دیا بیٹن کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس کے لشکر کی تعدد زیادہ ہے لہذا وہ امتہ کیا وہ آنات علیہ کے مہدانوں میں سلطان رحمد الدین کو پسپا کرنے میں زیادہ دن ہی لگائے گا اس کی ساری خواہشیں آہستہ آہستہ ناکامیوں اور نامرادیوں کا شکار ہوتی دکھائی دی رہی تھی پھر ایک انقلاب روی نما ہونا شروع ہوا اپنے لشکر کے رسط میں اپنے گھڑے پر سلطان نے تھوڑی دیر کے لئے جنگ سے ہاتھ کیچا چند قدم پیچھے ہٹا پھر بلند آواز میں وہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے سب شکر مجاہدوں اور خون انسان شراغوں میں جھلانے والے ایسے دشمن ہمیں پہلے بہت دیکھ چکے ہیں ان پر تلسی میں حس اور بود اور چاند تاروں کی خسوں کی طرح چر جائے یہاں تک کرنے کے بعد سلطان رحمت دن لمحے بھر کے لئے رکا پھر وہ پہلے کی نظمت زیادہ بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سنو میرے محتاب باقف مجاہدوں زندہ لفظوں کے محافظوں جاگتے لہجوں آزبانوں ہم سے جنگ کرنے والے دشمن فطرت کے حسن کو خود محبت کی گیتوں کو زندگی کے سرابوں میں بدل دینے والے ہیں اس کے بعد سلطان نے لگاتار تکبیریں بلند کی اور باواز بلند تکبیریں کہتے ہوئے سلطان نے جنگ کو آگے بڑھایا سلطان نے اس کے سالاروں اور لشکریوں کو یوں حملہ ور ہونے سے انتا کیا کہ میدانوں میں بڑی تیزی سے خوفناک ہوتا جا رہا تھا پھر آہستہ آہستہ ایک تبدیلی اور انقلاب رنما ہونا شروع ہوا سلطان اپن الدین اور حسام الدین اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ اپنے جگہ پر جنگ کر جنگ کرتے رہے اپنے جگہ پر جنگ کر جنگ کرتے رہے جبکہ سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مزید دائیں جانب اور پھر نتائی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر مزید دائیں جانب ہٹا پھر دشمن کے دائیں پھلے پر سلطان نے بدن کو زخم زخم کرنے کی طرح حملہ کر دیا تھا میدان جنگ میں ایک نا ختم ہونے والا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر دیکھتے دیکھتے آرمینیا کھپورا بیٹن کی بیٹے کے لشکر میں گھستا چلا گیا امیر ترنیتائی اس نے دیکھا بیٹن کا بیٹا اپنے حصے کے ساتھ میں خود کوٹو جنگ سے بچا رہا تھا رب یہ بلند آواف ہے اپنے لشکروں کو مخاطب کرتے ہوئے اگلی سکنگ کی طرف جانے کے لئے ابھار رہا تھا پھر نتائی اپنے محافظ دستوں کے جلو میں رہتے ہوئے بڑی تیزی سے بیٹن کے بیٹے کی طرف بڑھنے لگا تھا جس وقت امیر ترنیتائی بیٹن کی بیٹے کی طرف بڑھ رہا تھا تو بیٹن کے بیٹے نے بھی اسے دیکھ لیا اس کے آس پاس لڑتے اس کے محافظوں نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ اس کی طرف بڑھنے والا وہ جوان سلطان اکن الدین کی لشکروں میں سالہ رہ اول ہے اس انکشاب پر بیٹن کے بیٹے کی سینے ویران میں سانس سلگ اٹھی تھی اس کی کشتے روح میں دھواں دھواں اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن پھر اپنے لشکروں کی موجودگی میں اپنی طرف بڑھتے دشمن کے سامنے سے بھاگ لینا اپنی نفس کی توہین خیال کیا اس کے بعد اس نے اپنی محافظ دستوں کے ساتھ امیر ترنیتائی کی طرف بڑھا اور اپنے تلوار روڈھال لہراتا ہوا بے پل ویرانی اور کربناک وحشت کی طرف ترنیتائی پر حملہ بر ہو گیا تھا ترنیتائی نے اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا پھر کھوٹے لہجے میں اسے مخاطب کیا بیٹن کے بیٹے تری تلوار کو میں نے اپنی ڈھال پر روک دیا ہے اپنی تلوار کو حرکت میں نہیں لیا پر تجھ پر یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ انقریب میں تمہیں کم مائیکی کا حساس دلانے لگا ہوں اس کے ساتھ یہ اچانک ترنیتائی اپنی تلوار کو حرکت میں لیا اور ایک خطرناک وار اس نے بیٹن کی بیٹے پر کیا تھا جس سے اس نے اپنی ڈھال پر روک لیا تھا پھر اچانک امرت تلوار نے دشمن کے دیکھتے ہی پھر اچانک تلوار نے دشمن کے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ڈھال گھوڑے کی ذہن سے لڑکا دی اور اپنا اہینی آسا جو ذہن سے بندہ ہوا تھا وہ کھول کر اس پر گرفت مضبوط کی اور اپنا اہینی آسا گھما کر اس زور سے اس نے بیٹن کی گردن پر مارا وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گل گیا اس کے گلتے ہی پر نتائی نے اپنے پیچھے محافظوں کو بلد آواز میں مخاطب کر کے کہا اس کی گردن مت کابنا اسے رسیوں میں جکڑ کر باندو اور زندہ گرفتار کرو اس کے بعد پر نتائی دشمن کے لشکر میں گز کر اپنے لشکر کے ساتھ ان کے اندر موت کا کھیل کھینے لگا تھا پر نتائی کے ہاتھوں بیٹن کے لڑکے کی گرفتاری ایک خبر آنے فان لشکریوں میں پھائل گئی تھی ایک خبر سننے کے بعد جہاں بیٹن کے لشکر میں بددلی پھائل گئی تھی وہاں سلطان رکن الدین اور اس کے لشکروں کے حاصلے بلد ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے کی نظر زیادہ جان فشانی سے دشمن پر زردے لگانے شروع کر دی تھی چاروں طرف ایک کوہرام سا مجھ گیا تھا بیٹن کا لشکر افراد تفریق کے عالم میں سی بٹنے لگا تھا وقت سلطان اور اس کے لشکری اس پر ہر سن سے چھا جانے لگے تھے سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں میں برف کوہدیت آگ کو تھنڈک چٹانوں کو غبار رہا اور شعور وحشت کو اپنے لئے میراج خود شناسائی بنانے کا زم کر لیا بیٹن اور اس کے لشکری زیادہ دیر تک ان کے حملوں کو برداشت نہ کر سکے انہیں زلطہ میں شکست کر سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بیٹن شکست اٹھا کر انتاکیا کے مہدانوں سے اپنے مرکزی شہر اونہ کی طرف بھاگ گیا تھا لیکن سلطان کے سامنے سے اس قدر آسانے سے بھاگنا بھی ممکن نہیں تھا سلطان نے حسام الدین کے حصے کے لشکر قصہ دشمن کے پڑاو کے ہرچیز پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اس کے علاوہ سلطان کے پاس جو اپنا بار برادری اور اس کی خوارات کا سامن تھا اس کی بنیگی داشت حسام الدین کی سپرت کی گئی اور اسی یہ حکم دیا لیا کہ وہ سارے سامان کو لے کر آرمیہ کے مرکزی شہر اونہ کرو کرے تو سلطان نے سیفردین تونکہ کے ساتھ دشمن کا تاکب شروع کر دیا تھا بیٹن چاہتا تھا کہ اپنے مرکزی شہر اونہ میں داخل ہو کر محسور ہو جائے اور دفاع جنگ کی اپتدا کرے لیکن سلطان نے اسے ایسا کرنے کی مولت نہ دی اور بیٹن کے پیچھے ہی پیچھے سلطان اس کے لشکر کی پشتی حصے سے مار دھار کرتا ہوا انہا شہر میں داخل ہو گیا تھا انہا شہر میں داخل ہو گیا کہ دونوں لشکرین کی درمیان ایک بار پھر خمسان جنگ ہونا شروع ہو گئے لیکن شہر کے اندر بھی سلطان نے سیفردین اور تونکہی نے ایک طرح سے رشمن کا گھراو کر کے اس کا خوب قتل عام کیا جب بیٹن نے دیکھا کہ اس کے سارے قوت پوری طرح پچھلی جا چکی ہے تو اس نے جنگ بند کر دیا اور قاسد بھیج کر سلطان سے صلاح کی درخواست کی اس نے اپنے آپ کو مسلمان لشکرین کے حوالے کر دیا جو اسے رسل سے باندھ کر امیر سیفردین کے پاس لے گئے امیر سیفردین اسے لے کر سلطان کی خدمت میں حضر ہوا اس وقت جنگ بند ہو چکی تھی بچے کچھے لشکرین اپنے گھروں کو بھاگ چکے تھے سلطان شہر کے فسل کے قریب ہی اپنے محافظ دستوں کے اندر کھڑا تھا اور اس کے پہلے میں ترنیتائی تھا جبکہ ترنیتائی کی پچھے چند محافظ بیٹن کے بیٹے پہ لے کر کھڑے تھے جب امیر سیفردین نے بیٹن کو اپنے سلطان کے سامنے پیش کیا تو سلطان نے بڑے غواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بر کر بیٹن سے مسافہ کیا سلطان کے سلوک سے بیٹن بہت متاثر ہوا اور وہ سلطان کے قدموں میں گر گیا سلطان نے اسے شامل سے پکر کر اوپر اٹھایا اور اسے تسلیح دیتے ہوئے نرب آواز میں کہنا شروع کیا بیٹن میں تیری جان کے در پہ نہیں ہوں میں تجھ پر ہم آور بھی نہیں ہونا چاہتا لیکن تُو نے جو اہلِ انتاکہ کے مرد کی تمہارے اس روئیے نے مجھے تم پر حملہ ور ہونے پر مجبور کیا دیکھ سلیبوں نے بحریر ان کے کنارے کنارے بھور بنائے رکھے ہیں اپنے قیلے بندیوں کو وہ ناقبل تسخیر خیال کرتے تھے اور وہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے قافلوں حاجیوں اور مسلمان آبادیوں پر حملہ ور ہو کر ان میں تباہی اور بربادی پھیلاتے تھے لہٰذا میں نے ان کا اہمدام کرنا لازم سمجھا اور تُو نے دیکھا میں نے ان کے بہت سے قیلوں کو تباہ اور برباد کر دیا اور جو باقی رہتے ہیں وہ بھی میری شکست سے بچیں گے نہیں اگر تُو نے انتاکہ والوں کی مدد نہ کی ہوتی تو آج میں تیرے شہر میں گھس کر تیرے یہ لشکریوں کا حتلیہ عام نہ کرتا بیا تُو نے خود مجھے اپنے مرکزی شہر میں داخل ہونے کی دعویٰ دی اب بول کیا تُو اپنے اس جنگ کو تسلیم کرتا ہے جوامی بیٹن ہاتھ چوڑتے ہوئے کہنے لگا سلطان میں اپنی گلتی اپنی خطا تسلیم کرتا ہو اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں سلیبی جنگوں میں حصہ نہیں لوں گا بلکہ غیر جاندار کی حیثیت سے اپنے مرکزی شہر میں پڑا رہوں گا آپ سے وزارش ہے کہ میری خطا کو معاف کر دے بیٹن کی نرفہ سے سلطان کے چہرے پر مسکرات نمدار ہوئی پھر سلطان نے تُو نتائی کی طرف دیکھا تُو نتائی بیٹن کی بیٹے کو بھی ذرا ہمارے سامنے لاؤ اس کے ساتھ بھی محافظ حرکت میں آیا اور بیٹن کے بیٹا بھی سامنے لائے گیا اس کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے سلطان نے فر ہکن لیا اس کے ہاتھ کھول دے جائے ایک محافظ آگے بڑھا فوراں اس نے اس کے ہاتھ کھول دے تب اس کے کہ سلطان اپنی گفتگو کا آگاز کرتا بیٹن پھر بول پڑا سلطان میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دے میں آپ کے یہاں قیام کے دوران آپ کو جنگی تعاون کے علاوہ اپنے بیٹے کی رہائی کا فیدیہ بھی ادا کروں گا سلطان نے بیٹن کی پشکش کو قبول کر لیا اسی روز بیٹن نے تعاونی جنگ اور اپنے بیٹے کیلئے فیدیہ بھی ادا کر دیا سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر پڑاو کر لیا اور حسام الدین کا انتظار کرنے لگا اگلے روز حسام الدین بھی وہاں پہنچ گیا اور بیٹن کے پڑاو سے جس قدر سہمان حاصل ہوا تھا وہ سلطان نے اپنے لشکری بھی تخصیم کر دیا ایشیا کے نصرانی حکمرانوں اور پادریوں نے جو یورپ کلیمنٹ سے مسلمانوں کے سلطان حکمران دین کے خلاف مدد کے درخواست کی تھی وہ آخر کا رنگ لائی اس لئے کی یورپ کلیمنٹ نے انگلستان اور فرانس کی حکومتوں کو خط لکے اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ فورن ایشیا سریبیوں کی مدد کرے اور مصر کے سلطان حکمران دین کو اپنے حدود کے اندر محصور کر کے رکھ دیں یورپ کے اس خط کے جواب میں اوپ کی اس خط کے جواب میں انگلستان کے بہشاہ ہندوی سورن نے لبائک کہا اوپ کا خط ملنے کے بعد اس نے سریبیوں کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا اسی مقصد کے لئے اس نے اپنے بیٹے ایڈوٹ کی سرکردگی میں بہت بڑا لشکر تربیت دینا شروع کر دیا تاکہ لشکر ایشیا کی طرف رہوانہ ہو انتاکیا اور دیگر شہروں کو واپس لے آجائے اور مصر کے سلطان حکمران دین پر کاری ضرب لگائے جائے دوسری جانے فرانس کا حکمران جو بائیس سال پہلے ساتھویں سلیبی جنگ میں مسلمانوں سے ذلت آمی شکست کھا چکا تھا اور مصر میں قید و دنک کی صحبتیں بھی کار چکا تھا وہ اپنی زید اور ہڑ دھرمی سے باز نہ آیا اس کا مذہبی جوش اور خوش ابھی تک تھنڈا نہیں پڑا تھا جب اسے ہمتاکیا کہ حیسائی سلطان کے خاتمے کی خبر ملی تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر صورت مصر کے سلطان اپنے دن پر ضرب لگائے گا اور جو نصوروں کے علاقے اس نے چھینے ہیں وہ ہر صورت میں واپس لے کر رہے گا لوئی نہم پہلے ہی مسلمانوں سے عرض مقدس چھین لینے کے خواب دیکھا کرتا تھا اسی حسنہ میں اسے پوپ کلمنٹ چہارن کا خط ملا جس میں اس سے ترہیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور عرض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی تیاری کرے پوپ کلمنٹ کا یہ خط پا کر اور فرانس کا حکمان لوئی نہم نئی سلیوی جنگ کی پیدا کرنے کے لئے مماتن مستعد ہو گیا اور دن رات جنگ تیاری میں مصروف ہو گیا تھا بارہ سو ستر اسی میں فرانس کا حکمان لوئی نہم انگرد سلیوی تعلیم آزماؤں کا ایک بہت بڑا اور چرار لشکر لے کر عرض مقدس اتراف روانہ ہوا ابھی وہ کچھ کرنے کے لئے جہاز میں سوار ہوا ہی تھا کہ اسے کچھ سربراہ آوردہ امیروں اور سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست عرض مقدس یعنی مزید اقصہ کا روک کر لے اور حملہ بر ہونے کے بجائے ہمیں شمالی آفریقہ کا روک کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں تیونس کو اپنا حضر بنانا چاہیے اور تیونس کے مسلمان حکومت کو شکست دینے کے بعد پھر ہمیں آگے پیش قدمی کرنی چاہیے اور مصر تک ساری مسلمان مملکتوں کو رونتے ہوئے مصر پر حملہ کرنا چاہیے اور مصر کو زور کرنے کے بعد عرض مقدس پر قبضہ کرنا ہمارے لئے آسانتر ہو جائے گا فرانس کے اپنا لوئی نہم نے اس مشورہ کو مال لیا اپنی لشکر کے ساتھ اس نے مرضید اقصہ کے بجائے آفریقہ کا روک کیا اور تیونس کے ساحل پر وہ اپنی لشکر کے ساتھ اتر گیا تیونس پر ان دونوں بنی مریم کی حکومت تھی اور ان کی حکومت کو ابھی چونکہ صرف دو ہی سال ہوئے لیٰذا وہ کمزور ترین حکومت خیال کی جاتی تھی ساحل پر جب لوئی نہم نے اپنی لشکر کے ساتھ اترا تو بنی مریم کے حکمرانے نے اس کا مقابلہ کیا لیکن فرانس کے مقابلے میں بنی مریم کی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی لیٰذا پہلے ہی جنگ میں فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے بنی مریم کو بطنی شکر دی اب بنی مریم چھوٹے چھوٹے گرول میں فرانسیسیوں کے ساتھ گوریلہ جنگ شروع کر چکے تھے وہ اچانک حملہ بر ہوتے اور فرانسیوں سے ان کا سامان چھن کر سہرائی پٹیوں میں غائب ہو جاتے اس طرح ایک طرح سے انہوں نے اندرونی ملک فرانسیوں کی پیش قدمی کو کافی حد تک روکے رکھا تھا ارمینیا کے مرکزی شہر اونا سے مارچند روز تک کیان کرنے کے بعد ایرہو سلطان اکردل اپنی لشکر کو اونا سے قاہرہ کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دے دیا تھا اس موقع پر سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے اپنی لشکرین کو کوچھ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اتنے میں دو گروہ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپڑ دوڑاتے ہوئے پڑاو کے قریب آئے سلطان کے نزدیک آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے پھر آگے بڑھ کر انہوں نے انتہائی ارادت مندی اور سعادت مندی سے سلطان سے سلام کہا اور سلطان نے خوش طبیعی میں ان کی سلام کا جواب دے دیا سلطان انہیں پہچان چکا تھا وہ اس کے جاسوس تھے سلطان نے انہیں نزدیک بلایا سلطان نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کیا تم قاہرہ سے آئے ہو اور میرے لے کوئی اہم خبر رکھتے ہو اس پر انہیں سے ایک بر پڑا سلطان مختلف آپ کا حداظت درست ہے ہم دونے قاہرہ سے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں سلطان فرانس کے اکمران لوی نہم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا ہے پہلے اس کا ارادت ہے کہ وہ عرض مقدس پر حملہ ور ہوگا پر اپنے سالاروں کے کہنے پر اس نے آفریکہ کا روٹ کیا اس کی ارادت یہ ہیں کہ آفریکہ میں تینس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ مصر کی طرف بڑے گا اور راستے میں پڑنے والے ساری اسلامی سلطنتوں کو رونتا گا مصر پر حملہ ور ہوگا مصر کو زیر کر کے اس کے بعد عرض مقدس کرو کرے گا سلطان لوی نہم تینس پر حملہ ور ہو چکا ہے وہاں بنو مرین کی حکومت ان دنوں کوئی خاص مستقم نہیں اس لئے اسے قائم ہونے صرف دو سال ہوئے ہیں یعظہ پہلی ہی حملے میں لوی نہم بنو مرین کی لشکر کو شکست دیئی ہے اب بنو مرین کی لشکری مختلف گروہ میں فرانسیسیوں کی پیش قدمی کو اپنے ملک کے امدرونی حصوں کی طرف رکے ہوئے ہیں سلطان بنو مرین کی طرف سے ایک قاسد قہرہ میں آیا تھا اس کے آنے کا مقصد آپ کی خدمت میں حضر ہو کر فرانس کے باشا لوی نہم کے خلاف مدد حاصل کرنا تھا لیکن وہ بیچارہ ناقاب اور نامراد چلا گیا اس لئے کہ آپ قہرہ میں نہیں تھے لہٰذا اس قاسد کے واپی جانے کے بعد ہم دونوں اسی مقصد کے لئے آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں کہ آفریقہ کے مسلمان آپ کو پکارتے ہیں بنو مرین کے حکمان فرانس کا باشا لوی نہم کے آگے آپ کے اخلاف آپ سے مرد طلب طلبگار ہے سلطان اس وقت عالم اسلام خطرے میں ہے اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہے سلطان اس کے علاوہ انگلیستان پر ایک شہزادہ حدود بھی عرض مقدس کا روح کرنے والا ہے یہاں تک کرنے کے بعد پر مخبیر خامش ہو گیا قریم خریم صحف الدین تونہتہ انسلام الدین اور دونوں مخبیروں نے دیکھا سلطان اکن الدین کے چہرے پر قرب کا ایک طویل سلسلہ ابراء جس کے اندر انقلاب آفرین ورف لہوں میں رخص کرتے جذبوں کی جوش تھی پھر سلطان نے کھولتے ہوئی آواز میں کہا کیا فرانس کے باشا لوی نہم نے پھر اپنی جھوٹی شرافتوں کے لمحوں کے رنگ شروع کر دیا ہے لوی نہم کیا یہ بھول گیا کہ بائیس سال پہلے منصورہ سبھار میں نے اسے بتری شکر دی اس کے لشکروں کا قیلہ توڑ دیا تھا اور اسے بھی گرفتر کیا پھر اس کی التجا کرنے پر میں نے اسے قید سے رہایت کر دیا واپس فرانس جانے کی اجازت دی کیا وہ اپنی اس رسوائی اپنی اس اسیری اور قیدی کو بھول گیا اگر ایسا ہے تو خداون نے چاہا تو اس بار مائی اس کے دل پر ایک ایسا عذاب بالے گا جسے وہ مرتے تم تک بھول نہیں سکے گا وہاں تک کرنے کے بعد سلطان انہم بھر کے لئے خاموش رہا پھر قریب ہی اپنے ایک محافظ کی طرف دیکھتے ہو گا تم ان دونوں مخبیروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ ان کے کھانے کا انتظام کرو اس کے ساتھ ہی وہ محافظ حرکت میں آیا اور ان دونوں مخبیروں کو اپنے ساتھ لے گیا ان کے جانے کے بعد سلطان سیف الدین تومیت اور حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کرنا شروع کیا میرے محترم ساتھیوں لگتا ہے ایک بار پھر ہم سب کے لئے آزمائش کی گھنڈی آ پڑی ہے ابھی ہم یہاں سے فیل فرد کوش کریں گے اور سب مل کر سیدھا قاہرہ کے طرف جائیں گے سیف الدین توم اور حسام الدین دونوں اپنے حصے لشکریوں کے ساتھ قاہرہ میں چاک و چوڑن اور چوکوس رہوں گے اس لئے کہ لوئی نہم کے حملہ بیر ہونے کی وجہ سے بہری روم کے کنارے وہ نصرانی قوتیں جو ابھی تک ہمارے حملوں سے محفوظ ہے تو سر اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے اگر وہ ہمارے سرزمین پر حملہ بیر ہونے کی کوشش کرتی ہے تو تم اور حسام الدین مل کر ان کے پر اکھار دینا اور تم نتائی دونوں قاہرہ پہنچنے کے دوسرے روز قاہرہ سے تینس کی طرف کوش کر جائیں گے میں لوئی نہم کو سلیب کا طوفان بن کر پھین لیں نہیں دوں گا اگر وہ آٹھویں سلیبی جنگ کی ابتداء کر چکا ہے تو اس کا انجام نہ صرف پیشہ کے نصرانے بلکہ یورپ کے نصرانے کے لئے بھی بہت بڑا بھیانک اور عدرت خیز بنا کر دوں گا اب تو محرکت میں آؤ اور فی فور یہاں سے کوش کرو اس کے ساتھ اس صرف الدین تو نیتا اور حسام الدین وہاں سے اٹھ گئے تھے بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کوش کیا پیاریاں مکمل کی فی تھوڑی دیر بعد سے سلطان لشکر لے کر قاہرہ اونہ شہر کے نواہ سے قاہرہ کی طرف کوش کر رہا تھا ایک روز صبحی صبح آموز اور رودہ سوسا میں اپنے حویلے کے ملکہ باغ میں پھول چون رہی تھی کہ حویلے میں سوسا کا مسلمان نالگر عمیز بن خضرون داخل ہوا اسے دیکھتی ہی آموز اور رودہ دونوں نے پھول چوننا بند کر دے اور اس کی طرف متوجہ ہے اتنی دیر تک عمیز بن خضرون بھی قریب آ چکا تھا اس کے قریب آنے پر عموز نے فوراں اسے مخاطب کیا ابن خضرون تمہارے حالت تمہارے چہرے سے لگتا ہے تم کو یہ اہم خبر لے کر آئے ہوں تمہارا صبح ہی صبح یوں ہمارے یہاں آنا کسی علیت سے خالی نہیں ہے اس پر ابن خضرون مسکراتا ہوا مزید آموز اور رودہ کے قریب آئے پھر بولا آموز میرے محترم تمہارا اندازہ درست ہے میں تم دونے کے لئے امیر تونیتائی سے متعلق ایک خبر لے کر آیا ہوں ابن خضرون کی ان الفاظ پر جہاں آموز فکر مند ہو گئی تھی وہاں رودہ کے چہرے پر بھی ہوایاں اونے لگی تھی وہ پھول جو اس نے ہاتھوں میں پکڑے رکی تھی اس کے ہاتھوں سے گر گئے اس کا چہرہ حلدی ہو کے رہ گیا وہ اس کے حالت دیکھتے ہوئے ابن خضرون کی چہرے پر ہلکی سی مسکرات میں مدار ہی پھر اس نے شفیقانہ انداز میں کہا رودہ میری بیٹی تمہیں فکر مند ہونے کی زوت نہیں ہے میں کوئی بری خبر لے کر نہیں آیا ہوں یہ جانو میں تمہارے خاطر امیر تونیتہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں ابن خضرون کی ان الفاظ پر رودہ کی حالت کچھ سنبھل گئی اس کی شادہ بھی اس کا حسن اور اس کے طرح زوجی ایبر پھر لوٹ آئی تھی پھر اس نے کہا رودہ میری بیٹی تم جانتی ہوں تیس سوسہ کے نواح سے کوچھ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بلفوڈ کا رکھ کیا اور بلفوڈ کو فتح کرنے کے بعد سلطان انتاکیا پر حملہ ور ہوا انتاکیا کی جنگ میں چونکہ آرمینیہ کے خورانوں نے نصرانیہ کی مہد کی تھی لہذا انتاکیا کی فتح کے بعد سلطان نے آرمینیہ پر حملہ ور ہو گئے اور آرمینیہ کے باشا بیٹن کو شکست دینے کے بعد اس کے مرکزی شرم داخل ہوئے وہاں سلطان نے چند روز تک قیام کیا یہاں قیام کے دوران سلطان کو خبر ہوئی کہ فرانس کے باشا لوی نغوم نے آفریکہ پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں بنو مرین کو شکست دینے کے بعد اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی طرف کوچ کرے گا ایک خبر سننے کے بعد سلطان نے آرمینیہ سے برک رفتاری کے ساتھ قاہرہ کی طرف کوچ کیا گزیش تشک آدھی رات کے بعد سلطان کا لشکر یہاں سے گزرا تھا یہاں سے گزرنے کے وقت امیر کے نتانیم اس سے ملاقات کی وہ صرف چند لمحے میرے یہاں پھیر سکا رات کے وقت اس نے آپ کے یہاں آپ کو جگانہ مناسب نہیں سمجھا مجھ سے یہ کہا کہ میں رودہ اور آمز کو یہ پیغام پہنچاؤں کی اسے چونکہ لشکر کے ساتھ فلفل اور قاہرہ پہنچنا تھا لہٰذا وہ آپسی پر آپ دونوں سے بھی نہیں سکا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دونوں سے میری طرف سے معذرت کیجئے امیر ترنیتہ یہ لطا رہا تھا کہ قاہرہ پہنچتے ہیں دوسرے روز وہ اور سلطان اپنے اس سے کی لشکریمی ساتھ تینس کی طرف روانہ ہو جائیں گے بس یہی وہ پیغام تر جو میں تم دونوں باپ بیٹی تک پہنچانے آیا ہوں جواب میں رودہ گول پڑی اگر یہ خبر ہے تو یہ اچھی خبر ہے اگر امیر ترنیتہ جلدی اور عجلت میں ہونے کی وجہ سے مجھ سے نہیں مل چکے تو مجھے ان سے کوئی گلا اور شکوا نہیں میں جانتے ہوں حالات ضرور ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس ملنے کوئی وقت نہیں ہوگا ورنہ وہ ضرور ہمارے یہاں قیام کر کے جاتے ابن خضرل میں آپ کی انتہان درجہ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا یہ پیغام صبح صویر ہے کہ آپ نے امیر کا یہ پیغام صبح صویر ہم تک پہنچایا رودہ جب خاموشی تو آموز بول پڑا میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ فرانس کے بادشاہ لوی نے دوسری بار کیوں کہ ہماکت کا ڈالی اس سے پہلے میں ایک بار وہ مصر پر حاملہ ور ہوا تھا اس وقت سلطان اکنودین مصر کے لشکروں کا سالار تھے اور انہوں نے منصورہ سے بھاڑ لوی کو بدترین شکست دی تھی جو برسوں یاد رکھنے کے قابل تھی لوی نہون کا لشکر کا سفایہ کر کے سلطان نے لوی نہون کو اپنا قیدی بنا لیا تھا پھر اس پر رہن کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا اگر لوی نہون صحیح معنوں میں انسان کا بچہ ہوتا تو سلطان کی اس رہن اس احسان کو یاد رکھتا اور دوبارہ سلیبی جنگ کی ابتداء ہرگز نہ کرتا اور اگر اس نے احسان فراموشی سے کام لیتے ہوئے سلیبی جنگوں کی ابتداء یونس سے کی ہے تو مجھے امید ہے کہ سلطان اکنودین اور تومیتائی دونوں مل کر تو اس کے حالت پہلے کی نزبت سے زیادہ پترین بنا کر رکھیں گے آموش کے خاموش ہو جانے کے بعد رودہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی وقفے وقفے سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ بھی نمدار ہوئی تو اس نے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اپنے باپ آموش کو نخاطب کیا اے میرے باپ اب جب کہ امید تو نتائی یہاں سے گزرنے کے بعد قاہیرہ جا چکے ہیں اور قاہیرہ پہنچنے کے بعد وہ فیفو تیونس کی طرف روانہ ہو جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹی بھی آج نہیں تو کل قاہیرہ کی طرف روانہ ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ میں امیر تو نتائی کے لئے یہاں رکی تھی اور میرا اعادہ تھا کہ میں ان کے ساتھ واپس قاہیرہ جاؤں گی لیکن اب جب کہ وہ اجلت میں یہاں سے گزر گئے تو میں سمجھتا ہم دونوں باپ بیٹی کو بھی اب قاہیرہ گروہ کرنا چاہیے نانا نانے اور بھائی ہم دونوں کے لئے انتہائی متفکر ہوں گی رودہ کی اس گفتگوپ پر لمحے بھر کے لئے آموز نے بڑے غرض اس کی طرف دیکھا پھر اپنا فیصلہ دیا رودہ میری بیٹی تو ٹھیک کہتی ہے ہم خدا نے چاہا تو کل صبح صبح یہاں سے قاہیرہ کی طرف کوچ کریں گے تو آج اپنی جو تیاری کرنی ہے اسے مکمل کر لے میں اپنی سارے کارکندوں کا آخری ہدایت دینے کے بعد کل صبح تک کوچ کرنے کے لئے تیار ہوں گا آموز کا یہ جواب سنکر رودہ خوش ہو گئی تھی پھر وہ ابن خضرون کی طرف متوجہ ہوئی ابن خضرون آپ تھوڑی دیر کے لئے ہی رکھے اس کے ساتھ ہی رودہ جاگتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اس کے پاس چھوٹی سے ایک تھیلی تھی جس میں سکے تھے نقدی کی وہ تھیلی رودہ نے ابن خضرون کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ہن ابن خضرون یہ اپنے پاس رکھئے آپ چونکہ امیر تو نتا کے خاص آدمی میں سے ہیں اور امیر سے تعلق رشتہ اور عابطے کی وجہ سے آپ میرے بھی محترم ہیں دیکھیں انکار نہ کیجئے گا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا ابن خضرون نے ایک بار احتجاجی نگاہوں سے رودہ کے طرف دیکھا پھر اس نے وہ نقدی کی تھیلی سمال لی اس کے ساتھ ابن خضرون موڑا اور روان سے نکل گیا جبکہ رودہ اور عاموز دونوں مل کر اپنے کوچھ کی تیاری کرنے لگے تھے ایک فاتح کے حصے سے سلطان رکھن الدین سیف الدین امیر ترنیتہ اور حسان الدین اپنی لشکر کے ساتھ جب قاہیرہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے جو سلطان اور اس کے لشکروں کا استقبال کیا وہ دیکھنے کے لائق تھا سارے شہر میں سلطان کی استقبال کے لئے ایک جشن کا سماہ تھا پوری لشکر پر کھول پتے نچھاور کی گئی تھی قاہیرہ کی لڑکی اپنے چہروں پر نقاب ڈالے اپنے گھروں کی بالکرنیوں چھتوں پر دفیں بجاتی بھی خوشی کے نگمے گا گا کر اپنے فاتح لشکریوں کا استقبال کر رہی تھی اس سارے سمے سے گزرتے ہوئے سلطان اور اس کے سالاروں کے چھہرے پر سشکر مسکرار تھی قاہیرہ پہنچنے کے بعد سلطان نے صرف ایک شب قاہیرہ میں قیام کی امیر صحیف الدین اور حسام الدین کو اس نے قاہیرہ میں ہی چھوڑا لیکن ترنیتائی کو اپنے ساتھ لیا وہ قاہیرہ سے ٹیونس کی طرف کوچ کر گیا اور اپنے کوچ سے پھرے فرانسیسی لشکر سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لئے سلطان نے اپنے جاسوس بھی ٹیونس کی طرف روانہ کر دیئے تھے حسین ارزول اپنے شوہر قدغان اور عمیز بن خضرون کا دوپیر کا خانہ لے سلطان کے سرائے کے صدر دروازے قریب آئی اس نے دیکھا ان میں خضرون فارق بہتا ہوا تھا پہم نال بندی کے لئے چند گھوڑے صدر دروازے قریب بندے ہوئے تھے جبکہ دروازے کے قریب ہی جو اپنے لئے عمیز بن خضرون نے جھوپڑا بنا رکھا تھا اس کے اندر قدغان بھٹی گرم کیل ہوئے کے نال بنانے کے کام میں مصرف تھا ارزول کھانہ لے کر اس جھوپڑے میں داخل ہوئی اسے دیکھتی ہے عمیز بن خضرون پر اپنے جگہ سے اٹھا اور کھانہ کھانے کے لئے جوپڑے میں وہ قدغان اور ارزول کے قریب بڑھ گیا کھانہ نے پر قدغان بھٹی سے اٹھا باہر رکھے ہوئی پانی کے گوزے سے اس میں ہاتھ دوئے اور وہ چاہتا تھا کہ موڑ کر جوپڑے میں داخل ہو اور کھانہ شروع کرے تو وہ چونک کر رہ گیا تھوڑی دے تک وہ فکر مندی میں سرائے تو دروازے کے تک دیکھتا رہا اس کا رنگ پیلا اور حلدی ہو کر رہ گیا تھا پھر وہ جوپڑے میں داخل ہو اور بڑی رازداری بھی ارزول کو مخاطب کرتے پوچھنے لگا ارزول وہ سامنے دیکھو کیا اس شخص کو تم جانتی ہو ارزول نے جب صدق دروازے سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھا تو در اور خوف کے مارے اس کا رنگ بھی پیلا ہو گیا تھا اس موقع پر عمیز بن خضرون سے نہ رہا گیا اور اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا تم دونوں کس کو دیکھ رہے ہو اور تمہارے چہروں پر خوف اور پریشانی کے اثر کیوں ہے اس پر قدگان بول پڑا اور صدق دروازے کے اندرونی حصے کی طرف اس نے شعارہ بھی کیا ارزول ادھر دیکھو وہ شخص جو صدق دروازے سے صدق دروازے کی طرف آ رہا ہے اس کا نام برغوس ہے اور یہ جب شک کی فیدائیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک اور خطرناک انسان ہے تم دیکھو اس کی ہاتھ میں چمڑے گا ایک بہت بڑا تھیلہ بھی ہے جس میں اس کا ضرور سامان ہوگا میں سمجھتا ہوں اس نے اسی سرائے میں قیام کیا ہوگا اور یہ کہ مجھے ارزول کو ضرور اس نے یہاں سے سرائے کے سدد روازے پر کام کرتے دیکھ لیا ہوگا اس لئے کہ سرائے میں قیام کے دوران یہ ضرور آتا جاتا رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس پر پہلے میری یا ارزول کی نگاہ نہ پڑی ہو اس نے ہمیں دیکھ لیا تو عام عمیس یہ ہمارے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور لمحوں کے اندر میرا ارزول کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے جواب میں عمیس نے کس قدر تاثف کا اظہار کرتے ہوئے کہا سن کھدگان ارزول میری بیٹے میری بیٹی فکر مند ہونے کے زورت نہیں ہے اگر اس نے تم دونوں کے ساتھ علجنے کی کوشش کی تو ہم تینوں اس کے سامنے سینہ سکپر ہو کر جائیں گے یا ہم تینوں نہیں رہیں گے یا وہ نہیں بچ پائے گا دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہوگا اتنی دیو تک وہ شخص صدر دروازے سے نکل کر جھوپڑے کے قریب آ چکا اور شاید اس نے عمیس بن خضرون کے افتگو بھی سن لی تھی لہذا وہ بڑا سا چمڑائی کا تھائلہ اپنے ہاتھ میں پکڑے جھوپڑے کے دروازے پر آیا فروش نے احتیجہ انتہائی نرم لہجے میں عمیس بن خضرون کو مخاطب کیا ابن خضرون دونوں میں سے ایک کام نہیں ہوگا بلکہ دونوں کام ہوں گے نہ میری ذا کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ تم دونوں تم تینوں میں سے کسی کو نہ ضرور پہنچاؤں گا بلکہ ہم اپنے اپنے زنگیاں پر سکون بسر کریں گے دیر قدغام اور ارزن تم دونوں مجھے پہلے اچھی طرح جانتے ہوں میں بھی تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم فیدائیوں کے مسکن میں تھے تم بھی مجھے وہی سے جانتے ہوں دیکھو میرے بھائی بھائن میں نے گزشتہ کئی دنوں سے اس سرائے میں قیام کیا ہوا ہے مالک سے میں نے اس سے متعلق تفصیل معلوم کی جس سے پتا چلا کہ اس نے تم دونوں کو بیٹا اور بیٹی بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے سن خدغان میری طرف سے تمہیں اور تمہاری بھی ارزن کو کسی قسم کا خطرہ نہیں میں کبھی بھی تمہاری جان کے در پہ نہیں ہوں گا اور نہ میں احمیز بن خضرن کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا اس پر خدغان نے کس قدر جرد اور حمد کو جمع کیا فر بول پڑا برغوش اس کی کیا زمان پہ کہ تم ہم پر حاملہ پر نہیں ہوں گے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤں گے جبکہ تمہیں دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرنے لگا ہوں تو تم ضرور ہم دونوں کا تاقب میں نکلے ہوں گے اور ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے اس پر برغوش بول پڑا